ایک انساری صحابی آئے ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام میں گوشت شوربے والا پکاتا ہوں اور بہت لذیذ ہے تو میں نے آج آپ کی دعوت کی ہے تو آپ نے کیا فرمایا تھا فرمایا میرے ساتھ آئیشہ بھی آئے گی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے صرف آپ کے لئے ہی ہے آپ نے فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا واپس چلی جا واپس چلا گیا کچھ دیر کے بعد گھر گئے تو سکون نہیں آیا میں نے تو نیت کی ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی دعوت کی اگر وہ ہی نہ آئے تو میں کیسے کھاؤں گا پھر کچھ دیر کے بعد آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کی دعوت ہے آپ آ جائیں آپ نے فرمایا آئیشہ بھی ساتھ آئے گی کہنے لگے نہیں بس آپ کی اکیلی فرمایا پھر میں نہیں آتا نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو پھر وہ پریشان ہو کر کہنے لگے چلیں آئیشہ کو بھی لے آئیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے اور کھانا کھایا یہ نہیں کہ آپ کو کھانا پسند نہیں تھا یا آپ کو گھر میں ملتا نہیں تھا بس یہ آپ کی محبت تھی کہ اگر میں نے کھانا ہے نا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا ہے تو آپ کا پیار اہل خانہ سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں گئے جہاد کے موقع پر آپ جاتے قرآن دازی ہوتی آپ کی بیویوں نو تھی جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے آپ اپنے کافلے کے ساتھ گئے رات کا وقت ہوا صحابہ کو کہا آگے آگے چلو سارے آگے آگے چلے گئے تو پیچھے سے آپ نے کہا کیا رات کا وقت ہے سب کو آگے بھی دیا آپ نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہا آئیشہ رضی اللہ عنہ وارزہ دوڑ لگانی ہے میرے ساتھ ذرا تصور میں جاؤ نبیوں کے نبی پیغمبروں کے پیغمبر ساری دنیا کی عظیم ہستی آپ کردار میں اخلاق میں گفتار میں اور سب سے زیادہ سنجیدگی میں اپنے عروج پر لیکن آپ نے یہ نہیں کہا میرے پیچھے تو انبیاء کی امامت ہوتی ہے میں تو اللہ سے ملاقات کرتا ہوں جبریل میرے پاس آتے ہیں میرا سٹیٹس یہ ہے میں ایسے کام کروں نہیں جس طرح بچے اپنے گھروں کے اندر گرونڈ کے اندر محلے کے اندر کھیلتے ہیں یہاں سے دوڑ لگائیں وہاں پہنچیں دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک کیا پیار اور محبت کی ایسی فضا عطا کی کہ جس کے بعد ان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی ہاں اسلام اگر ہم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے پردہ کرنا ہے غیر محرم سے کلام نہیں کرنا غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا غیر محرم کے ساتھ گھومنا نہیں ہے ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنے تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو محرم ہے وہ تو محبت کرے وہ تو ان کو پیار دے وہ تو ان کے ساتھ دل لگی کرے وہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ نہ ہو کہ باہر سے بھی سارے رستے بن اور گھر والا بھی دروغہ بن کے بیٹھا ہو تو پھر وہ بیچاری کیا کرے گی آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے کہنے لگی کر لے اللہ کے نبی علیہ السلام دوڑے عائشہ رضی اللہ عنہ دوڑ لگاتی عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس سکت جسم بھی ہلکا تھا عمر بھی تھوڑی تھی وہ پہلے پہنچ گئی پیغمبر علیہ السلام بعد میں پہنچے پھر ایک وقت آیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر قرآن دادی کی ان کا نام نکلا چلے گئے رات ہوئی سفر تھا صحابہ کو آگے بیجا پیچھے فرمایا عائشہ آئی پھر دوڑ لگانی ہے وہ تو پہلے پہلا بھی واقعہ ہو کہتی جی اللہ کے نبی سمجھ دن لگانی ہے آپ نے اس کی باہر اس مرتبہ بھی دھوڑ لگائی اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا جسم بھاری ہو چکا تھا اور اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے پہنچ گئے عائشہ رضی اللہ عنہ بہاد میں پہنچیں آپ نے یاد کروا عائشہ صاحب برابر ہو گئے تلکہ بھی تلکہ صاحب برابر یہ محبت یہ پیار یہ رویہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں اچھا سالن پکاتے ہیں اس کو ذرا کسی پیالے میں ڈال دو اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ گھر میں کھائیے فرمایا میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا تو آقا کیا کریں گے فرمایا مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہے آقا کیا کرنا ہے خدیجہ تو اس دنیا سے چلی گئی فرمایا خدیجہ چلی گی اس کی سہیلیاں تو زندہ ہیں نا دالو میں خود پیغمبر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں دے کر آؤ یہ نبی علیہ السلام کا پیار اپنے گھر کے ساتھ روئی ہے موسیقی